پانی ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے ہمارے جسم کا 65 سے 70 فیصد حصہ پانی پر مشتمل ہے اس لئے ہمیں کہا جاتا ہے کہ پانی زندگی ہے ہر ماہدے صحت کا مشورہ ہے کہ ہمیں وافر مقدار میں پانی پینا چاہیے تاکہ ہم پانی کی کمی کا شکار نہ ہوں جب بھی جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو ہمارا دماغ ہمیں پانی پینے کا اشارہ دیتا ہے جسے پیاس کہتے ہیں پیاس لگنا جسم کا ایک عام عمل ہے لیکن کچھ لوگوں کو اچانک ضرورت سے زیادہ پیاس لگنے لگتی ہے اگر آپ کو بھی ایسی شکایت ہے تو اسے بلکل نظر انداز نہ کریں کیونکہ یہ بہت سی سنگین بیماریوں کی علامت ہو سکتی ہے اور آپ کے لئے میڈیکل ٹیسٹ کروانا ضروری ہو جاتا ہے یہ بیماریاں زیادہ پیاس کی وجہ سے ہو سکتی ہیں نمبر ایک زیابیٹیز زیابیٹیز ایک ایسی بیماری ہے جو آج کر کسی بھی عمر کی فرد کو اپنا شکار بنا دیتی ہے کچھ معاملات میں یہ جنیاتی وجہات کی وجہ سے ہے لیکن یہ عام طور پر خراب طرز زندگی اور غیر صحت مند کھانے کی عداد کی وجہ سے ہوتا ہے زیابیٹیز کی حادث میں خون میں شگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے جسے گردہ آسانی سے فیلٹر نہیں کر پاتا اور اس کی وجہ سے جسم میں پانے کی کمی ہو جاتی ہے اور بار بار پیاس لگنے لگتی ہے ایسی صورتحار میں فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ضروری ہے نمبر دو بدحضمی ہم اکثر شادیوں پارٹیوں یا گھر میں ضرورت سے زیادہ مسالے دار کھانے کھاتے ہیں جو حضم کرنا آسان نہیں ہوتا اس طرح کی پیچیدہ کھانے کو حضم کرنے کے لیے ہمارے جسم کو زیادہ پانے کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر ہمیں معمول سے زیادہ پیاس لگنے لگتی ہے نمبر تین بیچینی کئی بار ہماری دماغی حالت ٹھیک نہیں رہتی جس کی وجہ سے ہمیں گبرہت اور بے سکونلی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسی حالت میں موخ خوشکوں ہونے لگتا ہے اور پھر انسان کو زیادہ پانی پینا پڑتا ہے نمبر چار ضرورت سے زیادہ پسینہ آنا گرمی کے موسم میں بہت زیادہ پسینہ آنا عام بات ہے لیکن جب سردیوں یا عام موسم میں ایسا ہوتا ہے تو یہ جسم میں بہت سی بیماریوں کی علامت ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو زیادہ پیاس بھی لگنے لگتی ہے